اچھا مفسب میں یہ چاہتا ہوں یہ فرمائیے گا اس موقع پر کہ کس عمر تک بچے کی تربیت کا عرصہ رہتا ہے چونکہ ہوتا یہ بچے نے ادھر میٹرک کیا نہیں اور ماں باپ سے باغی ہوا نہیں بس ادھر اس نے کہا بس مجھے چھوڑ دے میری گیترنگ میرے میں کہاں بیٹھتا ہوں میں کیا کھاتا ہوں میں کیا پیتا ہوں میں اپنا خود ذمہ دار ہوں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی تو کتنی عمر تک بچے کو تربیت کر سکتے ہیں والدین میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا دیشنگا جو شرعی مطالبہ ہے وہ تو بلوغت تک ہے بلوغت سے پہلے پہلے بچے کو جو ضروری چیزیں ہیں مثلا عقائد بما دلائل یہ تمام والدین اس کا انتظام کریں یا خود سکھائیں اسی طرح جو احکام شرعی عملیاں ہیں جو بچے کی عبادات اور معاملات سے تعلق رکھتے ہیں عبادات میں نماز روزہ ہر زکاہ طہارت وغیرہ خربانی کے مسائل اور معاملات میں پھر تجارت ہے کرائے پہ چیز کو لینے دینا مداربت شرکت اگر ضرورت ہو گئی اس طرح نکاح کے معاملات یہ چیز اور پھر صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کی معرفت اس میں ظاہری اور باطنی گناہ سارے شامل ہوتے ہیں یہ تو بلوغت سے پہلے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ از خود سکھائیں یا کوئی انتظام کر دیں کسی آن لائن کورسز کا یا کسی ادارے کا یا کسی آلی میدین کو آکے ان کو پڑھائی یہ ضروری ہے فرض علوم کہتے ہیں میں طالب المانہ انداز میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ بلوغت سے پہلے اگر اتنے سنجیدہ موضوعات پر والدین بات کریں وہ تو بچہ ہی سمجھتے ہیں والدین تو بچے کو وہ چاہے شادی بھی ہو جائے میرا بچہ کر کے ماں لے لیتی ہے اس کو آگوش میں پھنی تو کہنے کا مطلب ہی کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا میں چاہتا ہوں کیونکہ بہت اہم بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو میں شرعی مطالبہ عرض کر دوں میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے وہ تو ہم گھتو کری چکے ہیں مسئلہ یہ کہ گھروں کا محل بدلنے کی ضرورت ہے نا یہ کوئی ایسی اضافی ذمہ داری نہیں ہوتی اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم شروع میں سیکھتے نہیں ہیں بالغ ہو جاتے ہیں پھر اگر کسی سے کوئی ترغیب پا کر ہم شروع کرتے ہیں تو وہ ایک دم بوجھ محسوس ہوتا ہے پھر ان کی مثال اس طالب علم کے ہو جاتی ہے جو پورے سال کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا کبوتریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ اشارہ آپ سمجھ جائیں یا اس طرح اور جب آخری وقت آیا تو ساری کتابیں لے کے بیٹھ جائیں تو پھر تو ایسا لگتا ہے پہاڑ کے برابر چونکہ ہم بتدریج پہلے سیکھتے نہیں ہیں یا سکھاتے نہیں ہیں تو ایک دم جمع شدہ بہت زیادہ لگتا ہے اگر ابتداء سے تربیت کے انتظام کیا جائے نا تو یہ چیزیں کچھ مشکل نہیں ہیں کیونکہ میں تو اس شعبے سے وابستہ ہوں باقاعدہ اور بالغ سے لے کر یعنی بوڑوں سے لے کر بچوں تک وہ سب ہم سے تربیت حاصل کری رہے ہیں مصاللہ پڑھ رہے ہیں اکیڈمیوں بوڑے تک پڑھ رہے ہیں تو خلاص کلام یہ کہ ممکن ہے تو یہ اس طرح یہ سب چیزیں سکھانے کے بعد تو پھر بریوزمہ ہو گئے اچھا اب آگے جو ہے وہ مختلف شعبوں میں جیسے جیسے والدین کو تجریبہ ہوتا ہے وہ تجریبات منتقل کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں مثلا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر امی سمجھائیں گی بیٹا دیکھو بیوی آئے گی یہ یہ خیال کرنا والد صاحب سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے بعض اوقات جدید دور کی لڑکیاں ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہو یہ ہو اسی طرح جب اولاد ہونے لگتی ہے اولاد کے بارے میں وہ پھر چیزیں وہ تربیت پھر چیدہ چیدہ چیزیں رہ جاتی ہیں پھر انسان خود اتنا تجریبہ کار ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد کہ وہ اس اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی تربیت کر سکتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ بلوغت تک مطالبہ شرع ہے اس کے بعد پھر کوئی خطہ کتا ہی دیکھیں تو پھر نرمی سے سمجھاتے رہیں لیکن تربیت کامل کرنے کے بعد اگر بلوغت کے بعد بے اولاد کچھ غلط کرتی ہے تو والدین برویز ذمہ ہے بہت اچھی بات میں مفت صاحب نے فرمائی کہ امکانات ہیں یعنی کہ تربیت کا امکان ہے ہر عمر میں اور ظاہر انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اپنے سے منسلک لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے تو ضرور